بیٹنگ ریٹریٹ سمارو دلی میں چل رہا تھا اس کے ٹھیک بگل میں ایک بڑا بلاسٹ ہوا ہے حالانکہ کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر یہ دھماکہ ہوا یہ دھماکہ عبدالکلام روڈ پر ہوا ہے جہاں سے محض قریب قریب سو میٹر دور اسرائیلی دوتاواز ہے اسرائیلی دوتاواز کے پاس یہ بوم بلاسٹ ہوا ہے دھماکے میں تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے جیسا کہ اب لگاتار ای بی پی نیوز پر تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیکھتے آ رہے ہیں دھماکے کی سوچنا دلی پولیس کو شام قریب پانچ بجے ملی تھی یہ آتنگ کی حملہ ہے یا نہیں اس کی جانچ اس وقت کی جا رہی ہے دلی پولیس کمیشنر نے تین اسپیشل ٹیمیں بنائی ہیں اور تینوں ٹیمیں ابھی چھاپے ماری کے لیے نکل چکی ہیں بوتل بم جھاڑیوں میں چھپایا کیا گیا ہے بم کے بوتل میں رکھے ہونے کی آشنکہ جتائی گئی ہے گراؤن ڈیرو پر ہمارے دو ریپورٹر پل پل کی خبر لگاتار سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہے ہیں نیرش پانڈے اور منوج ورما اور ساتھ میں یہاں پر میرے ساتھ نیوز رومیں ہمارے ورش سیوگی اوم پرکاش تیواری بوجود ہے آپ سب کا بھی میں بات چیت کروں گا اپ ڈیٹ لیتا رہوں گا لیکن سب سے جباری جانکاری اس وقت کی یہ ہے جو تمام تصویروں سے ہم کو پتا لگ رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ای بی پی نیوز پر دیکھ پا رہے ہیں کہ اسرائیلی دوتاواز کے پاس زبردست بلاسٹ کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ بعد میں یہ پتا لگا کہ لو انٹینسٹی کا آئی ای ڈی ایمپروائز ایکسپلوزیو ڈیوائز تھی جس کے ذریعے بلاسٹ کیا گیا اور سب سے سب سے زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ بیٹنگ ریٹریٹ سمارو وہاں سے محض ڈیڑ سے دو کلوپیٹر دور ہو رہا تھا یہ دلی کا سب سے سرکشت علاقہ ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اسرائیلی دوتاواز کے پاس میرے ساتھ میرے سیوگی اون پرکاش تیواری کے پاس کوئی تازہ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی کیا جانکاری ہے بلکل سمید جی میں آپ کو بتا دوں کہ اندری گرہ منتری امیش شاہ اس سمیں اپنے گھر پر موجود ہیں اور انہوں نے دلی پولیس کمیشنر سے اس ماملے کی جانکاری لیے فون پر بلاسٹ ہونے کے فوراں بار اور اس کے بعد اب اندری گرہ منتری امیش شاہ اپنے گھر پر ماملے پر پل 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 پر کی اپ ڈیٹ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور گرہ منترالے سوطروں کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اس کے مطابق گرہ منترالے کو دلی پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے یہ لو انٹینسٹی بلاسٹ تھا اور اس ماملے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کے بارے میں پتہ لگانے کوشش کی جا رہا ہے دلی پولیس نے یہ ماملے کی جانچ اسپیشل سیل کو سوپ دیئے ساتھی کیندری گرہ منتری اس ماملے میں تھوڑی دیر بعد دلی پولیس کمیشنر کو اور زیادہ جانکاری کے لیے اپنے آواز پر بھی بلا سکتے ہیں سمیر جی دلکل امیش شاہ نے ماملے کی جانکاری لیے امیش شاہ اپنے آواز اور اوجود لگاتار پل پل کے اپ ڈیٹ ان کے ان تک پہنچا جا رہے ہیں دیش کے گرے منتری ہمیش شاہ لیکن یہ علاقہ نیرج پانڈے چاروں طرف کا ویل سیکیورڈ علاقہ ہے ڈلی کے سب سے سرکشت علاقوں میں اس جگہ کی قینطی ہوتی ہے عبدالکلام روڈ کی اسرائیلی دوتاواس ہے وہاں پہ امریکہ کے بعد سب سے ایک سرکشہ کہیں ہیں تو وہ اسرائیلی دوتاواس پہ ہوتی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں نیرج وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کیا دکھا رہے ہیں کون آیا تھا جو بھی یہ آئی ٹی لگا کے چلا گیا لیکن سی سی ٹی وی کیمرے کھنگا لے جا رہے ہیں دلی پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے ابھی تک اس پہ یہ نہیں پتا چل سکا ہے کہ آخر کون تھے کیا تھے لیکن تین ٹی میں بنائی گئی ہیں اور تینوں ٹی میں جانچ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں کچھ لوگوں کے یہاں چھاپے ماری بھی ہو سکتے لیکن سبیت جو سب سے بڑی بات آپ نے کہی کہ یہ جو ایریا ہے بہت سیکیور ایریا ہے اور اس ایریا کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جہاں بھی یہ بلاسٹ ہوا ہے ٹھیک اس کے سو میٹر اس لائیڈی دوتا واس ہے لیکن ایک اور مہتپونڈ بات ہے کہ اس کے ٹھیک پہلے تین عبدالکلام روڈ یعنی کہ اڑیسا کے مخمتری نوین پٹنایک کا گھر بھی ہے یہی نہیں پاس میں ہی یعنی اس سے پانسو میٹر پہلے تاجمان سنگھ ہوتل ہے اور اس کے دوسری طرف پانسو میٹر آگے ہوتل کلیرج ہے تو یہ بہت ہی مہتپونڈ ایریا ہے دوسرا ایک اور جو سب سے مہتپونڈ بشا ہے شمید کہ یہی روڈ سیدھا سیون لوگ کلیان مار یعنی پردھان منتری آواز کے لیے بھی یہی روڈ سیدھا جاتا ہے اور یہاں سے مہد دو کلومیٹر کی دوری ہے پردھان منتری آواز کی اور دو کلومیٹر کی دوری ہے یہاں سے ویجے چوک کی جہاں پہ اس سمجھ جب یہ گھٹنا ہوئی تو بیٹنگ ریٹیٹ کی تیاریہ چل رہی تھی اور ٹھیک اس کے بعد 15 منٹ بعد بیٹنگ ریٹیٹ شروع ہو گیا تھا تو یہ ایریا اس ایریا میں آئی ڈی بلاسٹ ہونا اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں سرچھا کو چیتاؤنی ہے سرچھا کے لیے بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ دیلیش پانڈے یہاں پہ منوج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا منوج آپ لگاتا ہے دلی پولیس یہ بڑی ناکامی ہے ان کی ناک کے لیچے ہندوستان کے ویل سیکیورڈ علاقے میں سب سے سرکشید علاقے میں اتنی بڑی ہماکت کرنے کی کوشش کی گئی پردار مندری آواز دو کلومیٹر کی دوری پر بیٹنگ ریٹریٹ ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر نوین پٹنا ایک کا گھر پچاس پانسو میٹر کی دوری پر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دلی پولیس آگے موندے بیٹھی تھی کیا دیکھئے سمیت کہیں نہ کہیں چوک ضرور ہوئی ہے کیونکہ جس وقت یہ بیٹنگ ریٹریٹ کا پروگرام شروع ہونے والا تھا اس وقت رازدانی دلی کے اندر بھاری سرکشہ موجود ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسے بہت بڑی چوک بھی کہہ سکتے ہیں اور لگاتار ایجنسیز کے الیٹ بھی آتے رہتے ہیں پولیس کو اور ایسے اچانک سے بلاسٹ ہو جانا ایک بہت بڑی چوک کو درشاتہ ہے نیراج راجپوت میرے ساتھ موجود ہیں نیراج کیا یہ بہت بڑی چوک ہے دلی پولیس کی وہ دوہزار بھار ہے میں جو اسرائیلی ایمبیسی کے ڈپلومیٹسی گاڑی پر اٹیک ہوا تھا وہ اس کے بہت قریب ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جو اسرائیلی ایمبیسی ہے دنیا کی سب سے سمیتنشیل ایمبیسی میں سے مانا جاتا ہے جو کی ہمیشہ سے ٹارگیٹ پر رہتی ہے چائفو کلپ کنٹریز ہو یا کھو اور جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کے نشانے پر رہتی ہے اسی وجہ سے یہاں پر سرکشہ ہونی بہت جلوری تھی اور ایسے سمیں میں جبکہ بیٹنگ ریٹریٹ سیرمینی یہاں بیہت کری چل رہی یہاں سے محض دھائی کلومیٹر کی دوری پر ویجے چوک رائز اینا ہیلز ہے جہاں پر راست پتی اپراست پتی سرکشہ بہت کڑی ہے اس کے بادیود بھی محض دو یا دھائی کلومیٹر کی دوری پر یہاں سے ویجے چوک پر یہاں پر بوم بلاس ہو جاتا ہے ایسے میں بہت بڑے سوال کھڑے کرتی ہیں دلی پولیس کی کارشانی پر اس طرح کی سرکشہ تزام کیوں نہیں کہتے ہیں خاص طور پر یہ جو لٹیلز کا ایریا ہے یہ پورا سی سیٹی بھی سے کور رہتا ہے اور اس لئے یہ ایم بیسی کی اپنی سرکشہ رہتی ہے اور پولیس کی بھی یہاں پر سرکشہ رہتی ہے اس کے باوجود بھی اگر محض دا سجاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں سرکشہ پر راجزانی دلی کی بہت بڑے سوال کھڑے کرتی ہے بلکل دیکھیں سمیت بہت بڑے سوال کھڑا کرتا ہے راجزانی دلی کی سرکشہ ویوستہ پر اسرائیلی ایم بیسی کی خود کی سرکشہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دلی پولیس کی سیکارٹی موجود ہوتی ہے اور ایسے سمیہ میں جب بیٹنگ نیٹیٹ کا پروگرام شروع ہی ہونے والا تھا تب یہ دھماکہ ہو جانا اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی چوک ہے اور جہاں تک مجھے یاد آنا امپلکاش تیواری کے پاس بھی اپ ڈیٹ بھی لگ رہی ہے جانکاری آ رہی ہے جو میری یاد داشت کے مطابق آج ہی کے دن انتیس دنوری کے دن ہی شاید پچاس وقت دشکتہ ہے جب بھارت اور اسرائیل کے بیچ اور چاریک طور پر سمبند بنے تھے راجنہ ایک سمبند اور اسی دن پر میرے خیال سے تاریک کو ایک بہت چیک کرنا پڑے گا اسی دن پر یہ بلاس کر کر کہیں نہ کہیں اس دوستی کو حملہ کرنے کی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوپی آپ کے پاس کچھ اور جانکاری بھی ہے بلکل سر میں آپ کو بتا دوں سمیت سر کہ ای بی پی نیوز ایک بار پھر اپنے درچکوں کو آگے رکھ رہا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے جانکاری دے رہا ہے اپنے درچکوں کو جانچ ایجنسیوں نے جو آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج خنگالی ہے اس کے مطابق ایک کار وہاں پر آتی ہوئی دیکھی گئی کار میں دو سے تین لوگ تھے اور اس کے بعد کار کا سیسا کھولا گیا اور کار سے ایک پیکٹ پھیکا گیا یہ جو پیکٹ پھیکا گیا اس پیکٹ میں ہی وہ بم تھا پیکٹ پھیکنے کے تھوڑی دیر بعد ہی بلاسٹ ہو گیا ایوی پی نیوز اپنے درچکوں کو تک سب سے پہلے یہ جانکاری پہنچا رہا ہے وہاں پر ملی سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے ایک کار وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج ماتی دیکھی گئی ہے اس کار میں دو سے تین لوگ تھے کار کا سیسا کھولا گیا اور اس میں سے ایک پیکٹ پھیکٹ پھیکا گیا کون سی کار تھی یہ کس کار کا نمبر روڈ ہوا ہے کیا بلکل سمید جی میں آپ کو بتا دوں ڈیٹیلز ہیں اس لیے بھی اس بارے میں بہت زیادہ کھولاسا نہیں کیا جاستا لیکن جو ماملے پر پہنچے جانچ ادھکاری ہیں ایک ایک اعلی ادھکاری سے میری بات ہوئی ہے جو موقعے واردات پر پہنچے ہیں ان کے مطابق یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے بڑی جانکاری سامنے آئی ہے کہ کار سے ایک پیکٹ پھیک آگیا بہت بڑی جانکاری اس پورے گھٹنا کرم کی عمر کا اشتباری دیرہا ہے ایوی پی نیوز کے ورشت سمباد آتا صاف طور پر یہ بتایا سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ پتہ چلا ہے دلی پولیس کو ایک کار آتی ہے جس کار میں دو سے تین وقتی سوار ہیں کار کا شیشہ نیچے کیا جاتا ہے اور پھر ایک چیز باہر پھیکی جاتی ہے وہ چیز تھوڑی دیر کے بعد بلاسٹ ہوتی ہے اسی چیز میں یہ بلاسٹ ہوتا ہے یہ دو تین لوگ کون ہیں اس کے بارے میں چھانبین کی جا رہی ہے تین ٹی میں دلی پولیس کمیشنر نے بنا دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس تمام اپ ڈیٹ میں کیا ہوں پرکاش تیواری جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں نیرہج میں آؤں گا آپ کے پاس آپ کے پاس بھی اپ ڈیٹ ہے لیکن ہوں پرکاش پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اس چیز میں جو باہر پھیکی گئی اس میں ٹائمر لگا تھا کیوں جو تھوڑی دیر کے بعد پھٹا بلکل سمجھ جی اس آسنکہ سے انکار نہیں کیا سکتا جیسا کہ نیرہ کے ورشت ادھکاری نے بتایا کہ کار میں سے پھیکی گئی بس تو پیکٹ تھا جو سی سی ٹی وی میں دکھائی دیا ہے وہ پیکٹ نیوما چیز دکھائی گئی ہے اور چونکہ وہ جب باہر گیرا تو اس کے تھوڑی دیر بعد بلاسٹ ہوا یعنی کہ اس میں کوئی ایسا ڈیوائیس لگایا گیا تھا چونکہ میں آپ کو بتا دوں سمجھ جی کچھ بم ایسے ہوتے ہیں جن میں جب کیمیکل اور بارود ایک دوسرے میں ملتا ہے تو بلاسٹ ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے جو پیکٹ تھے گیا اس بوتل کے اندر یا پیکٹ کے اندر وہ کیمیکل اور بارود آپس میں ملا اور اس کے بعد بلاسٹ ہو گیا لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کار سے پھیکا گیا تھا بم سمجھ جی سب سے بڑی جانکاری اس وقت کی اتازہ اپڈیٹ آ رہا ہے ایک کار آئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دلی پولیس کی ادھکاریوں نے دیکھا نائے کے ورش شودروں کے مطابق یہ جانکاری مل رہی ہے نائے کے ٹیم وہاں پہنچی ہوئی ہے موقعہ واردات پر ایک کار آتی ہے اس کار میں دو سے تین لوگ سوار ہیں کار کا شیشہ نیچے ہوتا ہے اور ایک وستو باہر پھیکی جاتی ہے اسی سے بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ پورا گھٹنا کرم شام کو پانچ بچ کر پانچ منٹ کے آس پاس ہوتا ہے جب دلی میں بیٹنگ دا ریٹریٹ کرتن دیوہ سمارو کا سماپن سمارو شروع ہوتا ہے اس کے ٹھیک کچھ منٹوں کے بعد یہ بلاسٹ اسرائیل ایمبیسی کے سامنے وہاں سے قریب سو میٹر کی دوری پر دیکھا جاتا ہے نیراج پانچے کے پاس اپڈیٹ ہے نیراج نیراج کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اگر آپ سن سکتے ہیں تو جی بلکل میں آپ کو بتا بلکل بلکل سبیت میں آپ کو بتا دوں کیونکہ لگتار پولیس کے ادھکاریوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہے ابھی بھی ایک پولیس ادھکاری کی گاڑی اندر گئی ہے اور لیکن کوئی بھی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں جب جس سے بات کرنے کوشش کی جاتی ہو چپ چاپ سیسا اوپر کر کے نکل جا رہا ہے لیکن نشت روپ میں بہت سنسٹیو ماملہ ہے کیونکہ اب تک میں نے دیکھا قریب آدھا درجن سے زیادہ چھے سے ساتھ گاڑیاں ایسی ہیں جو سی پی اور اسپیسل سی پی اور جوائنٹ سی پی یا ڈی سی پی رینگ کے ادھکاریوں کی اندر گئی ہیں اور کچھ ایک دو گاڑیاں باہر آئے ہیں تو نشت روپ میں دلی پولیس کے ناک کا سوال ہے اور دلی پولیس کے لگاتار آلہ ادھکاری یہاں موقع پر آ رہے ہیں اور اس پورے ماملے پر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ایک جو بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے شمیت جو آپ نے بھی کہا اور یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہائی سیکیورڈ جون میں یہ آئی ڈی بم پہنچا کیسے دلی پولیس کے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے وہ بھی ایسے سمیہ 26 جنوری کے سمیہ پورا لٹینز جون ہائی سیکیورڈ جون میں تبدیل ہو جاتا ہے ہر جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں ہر جگہ جانچ ہوتی ہے ہر ایک گاڑی کو جانچ کر کے ہی اندر اور ادھر ادھر جانے دیے جاتا ہے تو ایسے بھی آئی ڈی بم پہنچا کیسے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جی شمیت اور یہی سب سے بڑی جانچ کا وشے ہوگا کہ دلی میں اس وقت میں جب اتنی بڑی سنسٹیو کی تاریخیں ہیں 26 جنوری کے آسپاس دلی میں ویسی سرکشہ کے تمام انتظام ہوتے ہیں پھر اس طرح کا اس طرح کی ہماکت کون کر سکتا ہے منوج ورمہ آپ کے سوتر دلی پولیس کے ادھکاری کیا بتا رہے ہیں کسی نے کیا ذمہ داری لیے ہے اس بلاس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں جی بلکل دیکھئے سبیت ابھی تک ادھکاری کروپ سے دلی پولیس نے اپنا بیان جاری نہیں کیا ہے کیا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو سپیشل سیل کی کوک ریسپانس ٹیم ہے وہ اب اس روٹ کی چھانبین کر رہی ہے جس روٹ پر وہ گاڑی گئی تھی جس گاڑی سے وہ پیکٹ فیکا گیا تھا جس روٹ پر وہ گاڑی گئی تھی اس روٹ کی اب چھانبین کی جارہی ہے اس روٹ کے تمام سی سی ٹی فوٹیج کو نکالا جارہا ہے اور یہ کوشش کی جارہی ہے یہ پتہ لگانے کی کہ آخر کار وہ جو گاڑی تھی وہ کس روٹ پر گئی تھی نیرج اب تمام علاقے کی جو سی سی ٹی فوٹیج ہم پر خنگالا جائے گا اب بلکل منوض چوکی اس علاقے میں بہت زیادہ سی سی ٹی وی ہے تو یہ ٹریک کیا نہ سکتا ہے کہ کس نے وہ یہاں پر آئیڈی لگائی ہوگی اگر کوئی لگانے آیا تھا چونکہ اسرائیلی ایمبیسی کی کچھ کی اپنے سی سی ٹی وی باہر بھی یہاں دیکھیں مگھالے ہاؤس ہے اس کے آس پاس سب علاقوں میں یہاں پر سی سی ٹی وی ہے اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے جب دو ہزار بارہ میں جو گلاس ہوا تھا جس میں اسرائیلی ایمبیسی کی ڈیپلومیٹ کی گاڑی ادھر سے اسی روٹ سے نکلی تھی تگلہ روڈ پولیس تیشن کے باہر ایک بائیک سوار نے اس پر چلتی بھی آئے ڈی لگائی تھی موووینگ آئے ڈی لگائی تھی اس کو بھی ٹریک کر لیا گیا تھا وہ ٹریک اسی سے کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پر ان علاقوں میں سی سی ٹی بھی لگے ہوئے ہیں اور جو تار جو جڑے ہوئے تھے وہ ایران سے جڑے ہوئے پائے گئے تھے کیونکہ ایران کی اور اسرائیل کی جو دشمن ہی جو ہے بہت سالوں سے ہے بہت پہلے سے ہے اسی لیے ہمیشہ جو تار جو جڑے جاتے ہیں وہ گلف کنٹریز سے اسرائیل کے اور کیونکہ بھارت اور اسرائیل کے جو سمبند ہے بہت زیادہ مجبوط ہیں اس کو لے کر ہی یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہو اسرائیل ایمبیسٹی کے باہر جس نے بھی آئے ڈی لگائی ہے جس میں کی جسے بھی جانکاری مل رہے گی کئی کارے جو ہے ان کو ڈیمیج ہوا ہے جب بلکل دیکھیں سی سی ٹی وی ایک بہت مہت ڈلی کی سرشہ درستہ پر بڑا سوال گھڑا کرتی ہے یہ پورا گھٹنا کرم جو آج اسرائیل ایمبیسٹی کے باہر ہوا ہے ڈلی ہائی سیکیورٹی زون ہے اور ڈلی کا اس یہ علاقہ لوٹینز ڈلی کا یہ علاقہ جو کی بہت زیادہ عتی سمویدنشل علاقہ ہے وہاں پر یہ اتنی بڑی کوشش کی گئی بلکل سمید جی میں آپ کو بتا دوں جو موقع واردات پر ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے اور نیشنل انیویسٹیگیشن ٹیم کی ٹیم جو اس سمیں ایکسرسائز کر رہی ہے وہاں پر انیویسٹیگیشن کی اس سے ایک بات بہت ساف نکل کر سامنے آئی ہے کہ یہ بم ڈلی کی مارکٹوں سے ہی خریدے گئے سامان سے بنایا گیا رہا ہوگا جانچ ٹیموں کو جو سامنے کے تین گاڑیاں ہیں ان پر جو سپلنٹرز کے نیشان ملے ہیں ان میں بال بیرنگ کے نیشان بھی ہو سکتے ہیں یعنی کی سائیکل کے اندر جو بال بیرنگ ڈالی جاتی ہیں ان کے نیشان بھی ہو سکتے ہیں جانچ ادھکاریوں کا ماننا ہے کہ یہ بم بنایا گیا تھا اس کا سمان سمبھوتہ دلی کی لوکل مارکٹوں سے ہی خریدہ گیا رہا ہوگا دوسری اہم بات تین گاڑیوں کے سی سے ٹوٹے پائے گئے ہیں اور ان گاڑیوں پر کچھ نیشان بھی اس طرح کے پائے گئے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سپلنٹرز اور بال بیرنگ کے نیشان ہو سکتے ہیں پھلال نیا اور سپیشل سیل کی ٹیم وہاں وہاں سے سامان اکٹھا کرنے کا کام کر رہی ہے کہ بلاسٹ میں سے جو سامان بلاسٹ کے دوران باہر نکلا اس کے ایک سوطر کہیں نہ کہیں مل جائیں اور اس معاملے کی جانچ کے لیے دلی پولیس کی نیو دلی دلی پولیس کی سپیشل سیل کی نیو دلی رینج کو ادھکارک طور پر یہ جانچ ساپ دی گئی ہے ڈی سی پی پی ایس کچھوہا کی ٹیم اس بلاسٹ کی جانچ کرے گی سمجھ جی بڑی جانکاری آپ دے رہے ہیں کہ کل بلا کر جو بم بنانے کا سامان ہے وہ دلی کے بازاروں سے ہی کھریدا گیا ہوگا پھٹکر میں سامان کھریدا اس کو اسیمبل کیا اور پھر یہ بلاسٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پرکاش یہ بات میں سمجھنا چاہوں گا اسرائیلی ایم بیسی سے ڈیڑھ سو میٹر دور کیوں بھیکا گیا اگر ایم بیسی نشانہ تھی تو ایم بیسی کے دروازے پر کیوں نہیں یہ بلاسٹ کیا گیا آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے تھے بلاسٹ کر کے بھاگ سکتے تھے پھر یہ اتنی دوری پر کیوں کیا کوئی اور بھی نشانے پر ہو سکتا ہے بلکل سمجھ جی دیکھئے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو اس کے پہلے والا اسرائیلی ایم بیسی کے سامنے والا بلاسٹ دھیان ہو تو چلتی گاڑی پر بم چپکایا گیا تھا اسٹیکر بم اسٹیکر بم چپکایا گیا تھا اس سمیں چلتی گاڑی پر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ گاڑی بھی اسرائیلی دوتاواز کے اندر نہیں جا پائی تھی بہاری وہ بم بلاسٹ ہو گیا تھا جو بھی یہ آتنکوادی یا جو بھی یہ راجکتہ تو تھے ان کو یہ بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اگر وہ وہاں پر فیکیں گے تو وہاں سے ریٹیلیشن ہو سکتا ہے اور یہ ایسا امونن ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایم بیسی کے دروازے پر امونن سمجھ جی آپ بھی اگر جائیں اور گاڑی اگر روٹ نہیں کوشش کریں تو وہاں سے طرح کوئی نہ کوئی شخص پوچھ لیتا ہے ہاں تلائیتا ہے دوسری بات اندر سے سنائپر آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہو ہوتا ہے ہر دوتاواز کے اندر یہ پریکٹیس ہوتی ہے تو ایسے میں یہ جو آتنکوادی تھے یا جو بھی راجکتہ تو تھے ان کی کوشش تھی دلی کو ایک میسیج دینے کی جہاں چینسیوں کو میسیج دینے کی اور سنبھتہ سرکار کو ایک میسیج دینے کی یہی کارن ہے لو انٹینسٹی بلاسٹ یوز کیا گیا جیسا کہ آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ چاہتے تو اس سے بڑا بم بھی پھیک سکتے تھے سمجھ جی لو انٹینسٹی بلاسٹ ہوا ہے رازدانی دلی کے ایک ویل سیکیورڈ علاقے میں ابول کلام روڈ پر اسرائیلی ایم بیسی سے قریب ڈیٹ سو میٹر کی دوری پر بیٹنگ ریٹریٹ سماروں سے قریب دو کلومیٹر کی دوری پر اور پردان مندری آواز کیا جو گیٹ ہے لوگ کلیان ماک کا جو پچھلا دروازہ ہے وہاں سے بھی قریب دو کلومیٹر کی دوری پر یہ لو انٹینسٹی بلاسٹ ہوا ہے وہ بھی تب جبکہ دلی میں سرکشہ ویوستہ پورے چاک چوبند ہونے کا دعویٰ ڈلی پولیس نے کیا تھا اس دوران یہ ہوا ہے گنیمت ہے جان مال کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوا لو انٹینسٹی کم تیورتہ کا یہ بلاسٹ ہوا ہے اگر یہ زیادہ تیورتہ کا ہوتا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا وہ بھی تب جبکہ دلی میں اتنی زیادہ سیکیوریٹی ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے ان پرستیتیوں میں منوج اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں اب آگے کیا آپ نے ٹیم منا دی ہے ٹیم جانچ کر رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کھاگال رہی ہے لیکن کوئی سکسس کب تک ملے گی اور ملے گی کی نہیں ملے گی جب جانچ کو آگے بڑھایا جائے گا اور ایک ایک کڑی کو کڑی سے جوڑا جائے گا اس کے بعد سفلتا دلی پولیس کو جرور ملے گی اور یہ پتا چلے گا کہ آخر کار اس پوری سازش کے پیچھے کون لوگ تھے نیراج جاجپوت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بڑی خبر کے ساتھ نیراج کو ایک بڑی خبر بتا رہے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق دلی پولیس نے اور ایلرڈ جاری کیا ہے کہ دلی کے لیے کیونکہ بوم بلاس ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کئی جگہ پر کسانوں کا دھرنا بھی چل رہا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا جہاں سے میں بھی آیا ہوں تراند بیٹنگ ریٹریٹ سریمینی وہاں پہ ہو رہی تھی تو اس لیے پورا اس پورے علاقے کو ایلرڈ جاری کیا گیا کہ یہاں پر سبھی ایکٹیو رہے ہیں کہ ایلرڈ رہے ہیں سارے پولیس والے رہے ہیں اور اگر ہم یہاں کی بات کریں تو دیکھیں کتنے پولیس والے یہاں پر موجود ہیں پر موجود ہیں پورے علاقے کو جو ہے یہاں پر اس کو بند کر دیا گیا اور جان جو ہے پوری چل رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے کیا واقعی میں کیونکہ ابھی تو جانکاری مل رہی ہے منوج کی وہ بلاس ہو سکتا ہے آئیڈ بلاس ہو سکتا ہے لیکن کس طرح کا بلاس ہو سکتا ہے کیا اس میں کس طرح کا ایکسپلوزیو یوز کیا گیا تھا استعمال کیا گیا تھا اس سے بھی لنک پتا چلتا ہے کہ آخر کار کہاں تر تار جڑے ہو سکتے ہیں اس بلاس کے ایئرپورٹ پر بھی کیا ایلرڈ جاری کیا گیا ہے ایسی جانکاری ملی ہے کہ ایلرڈ پر جاری کیا گیا ہے کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی کیونکہ اس طرح کے امومن جب بلاس ہوتے ہیں تو ایلرڈ جاری کر دیا جاتا ہے کہ سبی کو ایلرڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ جتنی بھی یونٹس ہیں جہاں بھی سمیدنشل علاقے ہیں سرکشت علاقے ہیں ان سب کو ہائی لرڈ پر رہنا چاہیے سمیتھ تو ہائی ایلرڈ جو ہے وہ دلی کے اندر کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تمام جو یونٹس ہیں وہ لگاتار یہاں پر پہنچ رہی ہیں سپیشل سیل کی تمام یونٹس یہاں پر پہنچ چکی ہے اور سپیشلائز یونٹ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور تمام ثبوت اکھٹے کیے جا رہے ہیں تصویریں میرے کیمرامین منوز ترپارٹی دیکھئے آپ کو وہاں کے دکھائیں گے جہاں پر جو تمام پولیس کے ادھیکاری جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں دیکھئے یہ وہ جگہ ہے یہاں سے کیمرامین منوز ترپارٹی جو ہے آپ کو یہاں سے دکھا رہے ہیں تمام ادھیکاری یہاں پر موجود ہے اسی جگہ پر جہاں پر بلاسٹ ہوا ہے اور چلتی کار سے جو پیکٹ فیکا گیا تھا وہ اسی جگہ پر فیکا گیا تھا اور وہی سے وہ تمام ثبوت اکھٹے کیے جا رہے ہیں بوم سکویڈ کی ٹیم یہاں پر موجود ہے ڈاک سکویڈ کی ٹیم یہاں پر موجود ہے ایفیسل یہاں پر موجود ہے اور اب ثبوت اکھٹے کیے جا رہے ہیں اور جیسا کی ہمارے سمواتہ امپرکش تیواری نے بتایا کی جو بم بنانے کا سامان تھا وہ دلی سے ہی خریدا گیا ہوگا تو اب جو پڑی جانکاری آپ دے رہے ہیں منوز یہاں پر گری منتری امیت شاہ اپنے گھر پر موجود ہے لگاتار تمام اپ ڈیٹس لے رہے ہیں خبر یہاں رہے کہ دلی پولیس کمیشنر سے انہوں نے فون پر بات بھی کیا ہے اس پوری خبر کے مددر نظر کے آخر کار ہوا تو ہوا کیا اور کیوں ہوا سوال ابھی بھی سب سے بڑا یہی ہے کہ کیا یہ دلی پولیس کی ناکامی نہیں ہے ایک ایسی تاریخ میں دلی کے ہائی سیکیورڈ علاقے میں ابول کلام روڈ پر ایک زبردست آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ ازرائیلی ایم بیسی سے محض ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پر ہوا اور بیٹنگ ریٹریٹ سماروں سے محض دو گلومیٹر کی دوری پر شام کو پانچ بجے کے آس پاس یہ بلاسٹ ہوا ہے سی سی ٹی بی فوٹیج میں کار دیکھی گئی ہے جس میں دو سے تین لوگ سوار تھے اور انہوں نے ایک چیز بھار پھیکی ایک وستو بھار پھیکی جس میں یہ بلاسٹ ہوا ہے کوئی جان کا نقصان نہیں ہے تین کارے جو وہاں کھڑی تھی ان کو ضرور نقصان پہنچا ہے اور یہ بھی اپ ڈیٹ ای بی پی نیوز کے ذریعے آپ کو بتا دیں کہ جانکاری مل رہی ہے سوتروں کے مطابق کہ بم بنانے کا سامان بھی ٹکڑوں میں پھٹکر میں دلی کے بازاروں سے ہی خریدا گیا ہوگا اس بات کی جانکاری ہمارے سوتر ہمارے سیوگی اوپی تیواری کو دے رہے لیکن اس بیچ میرے ایک اور سیوگی اندرجیت رائے فورنسی کے بابلے میں جو کہ ایکسپورٹ ہے پہنچ چکے سپورٹ پر اندرجیت کیا کہہ رہا ہے آپ کا سپورٹ انالیسز کیا چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جی دیکھئے دو تین چیزیں تو ساف ہیں سمجھ جی کہ یہاں پہ جو بھی بلاس ہوا ہے وہ امپروائز تھا یعنی کی جو بھی بم تھا اس کو وائرلیس طریقے سے اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہے ڈیسٹروئر جو تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھے یعنی کی جو اس میں چھرے ہوتے ہیں یا جو آئرن کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو نقصان ہوا ہے میری دائیں طرف میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا جو اس کنارے کا علاقہ ہے اس علاقے میں رکھا گیا تھا بم اس کے آج پاس کچھ گاڑیاں کھڑی تھی یہاں کے جو اگل بگل رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا ہے یعنی کی raw explosive کا استعمال کیا گیا ہے یہ بات بڑی ساف سی ہے اب یہ explosive کون سا ہے ammonium ہے gluconite ہے یا اپریکس ہے کون سا ہے یہ ابھی یہاں سے سیمپل لے کے جائے جائے گا اس کو لیب میں اس بات کی تیسٹنگ کی جائے گی کہ آخر یہ کس طریقے کا explosive ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس علاقے پہ رکھنا اس آج کی تاریخ میں رکھنا اس جگہ کو چننا کیونکہ اس بلاسٹ کو بیڑ بھڑوالی جگہوں پہ بھی کرائے جا سکتا تھا یہاں کیوں کرائے گیا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو فورنسک کے ساتھ انیویسٹیگیشن کے باقی سوالوں سے جوڑ کے دیکھا جائے گا اور آنے والے جو تین چار گھنٹے ہوں گے اس میں جرور جانچ ایجنسیاں کسی راستے کی طرف بڑھیں گی لیکن فلحال یہاں پہ ایکسپرٹس کی ٹیم موجود ہے جو کی سیمپل لے رہی ہے یہاں سے سیمپل لینے کے بعد امیڈیٹ اس کی کیمیکل ٹیسٹنگ ہوگی سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ جو ایکسپلوسیو استعمال ہوا ہے اس کا پرکار کیا تھا اور اس کی کونٹیٹی کیا تھی یہ دونوں سوچنا ہے جب آئیں گی اس کے آدھار پہ ہی انمان لگایا جائے گا کہ آخر یہ کون کر سکتا ہے یا کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اسرائیلی ایمبیسی کی کار پر بیٹے کچھ سال پہلے بھی اس طرح کی ایک سٹک بم بم چپکا کر بلاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو لے کر بھی کافی زیادہ دلی میں اس وقت گہمہ گہمی ہوئی تھی اور جیسا کی میرے سیوگی امپر کا اشتیواری لگاتار بتا رہے ہیں کہ ایک کار آئی تھی اس سے یہ وسطو باہر پھیکی گئی ہے اس کار میں دو سے تین لوگ تھے یعنی کوئی بم سپوٹ پہ رکھا نہیں تھا کوئی چیز ہے جو پھیکی گئی ہے ایک گاڑی کے اندر سے کوئی سامان پھیکا گیا ہے جس میں یہ بلاس ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سنسنی مل گئی ہے پوری دلی کی سڑکوں پر دلی رازدانی جیسی علاقے میں جہاں پر سب سے بڑی جانکاری یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ وی وی آئی پی علاقہ ہے سی سی ٹی وی کیمرو سے لیس علاقہ ہے پردان منتری آواز یہاں سے لوکل یان مارک یہاں سے محض دو کلومیٹر کی دوری پر ہے بیٹنگ ریٹریٹ سمارو یہاں سے محض ایک دشملہ سات کلومیٹر دور ہو رہا تھا یہاں پہ نوین پٹنایاک کا بھی افچارک نواز جو کہ اوڈیسا کے مکہ منتری ہیں ان کا نواز بھی پچاس میٹر کی دوری پر ہے اور سب سے بڑی بات یہ اوڈیسا ایک نقسل پروابط علاقہ بھی ہے بیٹنگ ریٹر کی دوری پر ہے